موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس میں آیت نمبر اکاون سے آخری آیت آیت نمبر پچاسی تک پائی تیسا آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی ضرور کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا اقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لئے فَاسْبِرْ اِنَّ وَعْدُ اللَّهِ حَقِّ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيَّ وَالْعِبْكَارِ لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگئے اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو ان کے سینوں میں صرف بڑھائی ہے وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگئے بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا يعلمون یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما یستویل اعماء والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمصی قلی لما تتذکرون اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اور جن لوگوں نے برائی کی دور و بنابر نہیں ہے تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب زلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو دکھلانے والا بنایا بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شئی لا الہ الا ہوا فعنا تو فکون یہی اللہ تمہارا رب ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں پھر تم کہاں بھاکائے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھاکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اللہ اللہ جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء اللہ وہ جس نے زمین کو تمہارے لئے قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو بہت اچھی صورتیں بنائی اور اس نے تمہیں پاکزہ چیزوں سے رسک دیا یہی اللہ تمہارا رب ہے پس اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لہذا تم اس کے لئے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جہان کے رب کا فرما بردار رہوں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تاکہ تم بورے ہو جاؤ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں اور تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں جنہوں نے کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو وہ ان قریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں پھر وہ آگ میں جھوک دیے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھاراتے تھے من دون اللہ قالوا ظلوا انہ بل لم نکن ندعو من قبل شیعہ کذالک يغل اللہ الكافرین اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لئے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے اور اس لئے کہ تم اکڑتے تھے اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے لہذا اے نبی آپ صبر کیجئے بلا شبہ اللہ کا وعد حق ہے اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عزام میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں بلاخر وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ان میں سے کچھ ہوا ہے جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا اور ان میں سے کچھ ہوا ہے جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے کر آئے پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس موقع پر اہلِ باطل نے خسارہ اٹھایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو اور تم ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ تعداد میں ان سے زیادہ اور قوت اور زمین میں بھی چھوڑے ہوئے آثار کی لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر اتراتے رہے ہیں جو ان کے پاس تھا اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان چیزوں کا انکار کیا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک تھاراتے تھے پھر یہ نہ تھا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کا ایمان لانا نفع دیتا یہی اللہ کا طریقہ ہے جو ان کے بندوں میں گزرا اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس میں آیت نمبر اکاون سے آخری آیت آیت نمبر پچاسی تک پہتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا کچھ خلاصہ ہو جائے اللہ تعالی نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ رسولوں کی اور مومنوں کی مدد ضرور کرے گا قیامت کے دن میں مدد کرے گا اور دنیا میں بھی مدد کرے گا اور اللہ تعالی نے مدد کی ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ موت کے بعد زندگی ہے اس کے بعد دعا کا طریقہ ہے اللہ نے یہ کہا تم لوگ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد یہ کہا دن اور رات اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے پھر اللہ تعالی نے تمہاری صورتیں کتنی اچھی بنائی ہے اللہ تعالی تم لوگوں کو روزی دیتا ہے پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں آیا کس طریقے سے وہ پیدا ہوا لطفے کی شکل میں تھا جمع ہوئے خون کی شکل میں تھا بچے کی شکل میں باہر آیا پھر بوڑا ہو گیا اور اس طریقے سے دنیا سے چلا گیا تو لوگوں کو جانا ہے آخرت آنی ہے یہ بتانا مقصود ہے اس کے بعد جہنم کا تذکر آیا گلے میں توق ڈالا جائے گا جہنم میں گھسیٹ کا ڈال دیا جائے گا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا بہت سارے رسول گزرے ہیں کچھ کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے اور کچھ کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے اس کے بعد چوپائیوں کے بارے میں ہے کہ یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے تم فائدہ اٹھاتے ہو کھاتے ہو سواری کے کام آتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں گھومیں وہ زیادہ طاقتور تھے زیادہ آباد تھے ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن کوئی چیز کام نہیں آئی دنیا سے چلے گئے اب آخری وقت میں کوئی ایمان لائے گا تو آخری وقت کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں آخری وقت میں خاک مسلمہ ہوں گے تو گھاٹا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے کفر کیا جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ جھوٹے ہیں تو ان کا نقصان ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 51 سے 56 کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ اس نے رسولوں کی مدد کی ہے اور مدد کرے گا دنیا میں بھی مدد کی ہے آخرت میں مدد کرے گا مومنوں کی مدد کی ہے آخرت میں مدد کرے گا اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَاد اشحاد شہید واحد ہے گواہ جس دن گواہوں کو لائے جائے گا جس طریقے سے شریف ان کی جمع ہے اشراف تو گواہ کون لوگ ہوں گے بھئی گواہ ایسے ہیں فرشتے گواہی دیں گے انبیاء گواہی دیں گے اسی طرح امتِ محمدیہ بھی گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 143 ہم نے تم لوگوں کو ایک متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں گے تو امتِ محمدیہ پچھلی امتوں کے بارے میں گواہ ہے اب غور کر لیں پچھلی امتوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں تو کیسے گواہی دیں گے جی قرآن میں جو لکھا ہوا ہے ہو بہو ایسے ہی ہوا وہ لوگ ایسے ہی تھے تو قرآن میں پڑھ کے ان لوگوں کے بارے میں پتا کر لیا تو اس لئے گواہی دیں گے کہ وہ لوگ ایسے تھے ایسے تھے اور دنیا سے وہ لوگ چلے گئے اب آگے غور کیجئے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہا کہ وہ مدد ضرور کرے گا سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 اللہ نے یہ کہا کہ اس نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے اب آگے ہے آیت نمبر 57 سے 69 کے درمیان غور کیجئے آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ مشکل ہے کیا کہا اللہ نے آیت نمبر 57 میں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے یہاں پر ایک آیت ہے وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سورہ احطاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 33 اَوَلَمْ يَرَعْنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْجَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کی پیدائشیں نہیں تھکا اس بات پر قادر ہے وہ مردے کو زندہ کرے گا کیوں نہیں وہ تو ہر چیز پر قادر ہے پھر آگے آیا آیت نمبر 58 پر غور کیجئے کہ اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح کہا جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں اور جو لوگ برائی کر رہے ہیں دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں ہوئی نہیں سکتا اس طریقے کی آیتیں اور بھی ہیں جیسے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 18 کیا مومن اور جو مومن نہیں ہیں فاسق ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے جی دونوں برابر نہیں ہو سکتے آیت نمبر 69 میں ہے قیامت آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں آیت نمبر 57 میں تھا اکثر لوگ نہیں جانتے اب جب آخرت کا تذکر آیا تو اس کے اندر یہ ہے لوگ قیامت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے اس لئے اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے قیامت تو آکے ہی رہے گی سورہ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 7 اور قیامت آکے رہے گی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نکالے گا جو کچھ قبروں میں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ باہر کرے گا اس لئے قیامت آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں آیت نمبر 60 میں ہے دعا کا حکم دیا جا رہا ادعونی استجیب لکم تم مجھے ہی پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں تم مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو اور جواب دیا کہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم دوسروں کو جا کے پکارو دوسروں سے مانگو وہ تم کو دیں گے جی نہیں کبھی نہیں کہا اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور اگر نہیں پکاریں گے اللہ کو اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے انہ الذین استقبرون عن عبادتی سید قلون جہنم داخرین جو لوگ ہماری عبادت سے روغردانی کر رہے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل و خار ہو کر داخل ہوں گے رب نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں انسان کی یہ حالت ہے کہ آپ اسے مانگئے گا تو ناراض ہو جائیں گے اور رب سے نہ مانگئے گا تو رب ناراض ہو جائے گا ایک مرتبہ جائیے لوگوں سے مانگئے کہ بھائی صاحب دیجئے وہ دے دے گا دوسری مرتبہ جائیے دے دے گا تیسری مرتبہ جائیے ناک بھو چڑھا لے گا بار بار آتا ہے مانگنے کے لئے تو اوپر والا نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور نیچے والا جو انسان ہے وہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے تو جتنے بھی انسان ہیں وہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو غور کر لیں دیکھ لیں ایک شعر ہے اللہ یغزب انترکت سوالہ و بنی آدمہ ہی نیسئلو یغزب کہ اللہ سے اگر تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور بنی آدم سے اگر تم مانگنے سے وہ ناراض ہو جائے گا دعا ایک عبادت ہے سرنہ ترمزی کتاب و دعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تینہزہ تینسو بہتر دعا ہی عبادت ہے اس لئے دعا مانگتے رہی ہے آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا تذکرہ کیا توحید کا تذکرہ کیا رات اور دن کا تذکرہ کیا دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آدمی رات میں آرام کرتا ہے دن میں کام کرتا ہے اللہ کی نشانی ہے اللہ نے جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو وہاں شکر کا لفظ استعمال کیا آیت نمبر 61 میں ہے لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرارگاہ بنایا بہترین صورتیں بنائی آسمان کو چھت بنایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی صورتیں کتنی اچھی بنائی ہے اللہ کے نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو روزی دیتا ہے اللہ ہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی معبود برک ہے اس لئے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے آیت نمبر 66 سے 68 کے درمیان ہے شرک کی ممانیت اور توحید کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بعد آیت نمبر 79 سے 76 کے درمیان ہے جن لوگوں نے انکار کیا اس کا انجام کیا ہے ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے جو لوگ زمین میں اتراتے ہیں ان کا انجام برا ہوگا وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں آیت نمبر 77 اور 78 میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جارہا ہے آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ صبر کیجئے بشک اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کے بعد آیت نمبر 89 سے 81 کے درمیان ہے جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ چوپائیں ہیں جانور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں سواری کے کام آتے ہیں کھانے کے کام آتے ہیں منزل مقصود تک لوگ پہنچتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں اس کے بعد آیت نمبر 78 کے اندر یہ آیا بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا اور بہت سارے رسولوں کا نہیں کیا ہے ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے کچھ کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا اور کچھ کا نہیں کیا ہے آیت نمبر 82 سے 85 کے درمیان ہے پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان کے حالات کو پڑھنے کیلئے کہا جا رہا ہے اور زمین کے اندر دیکھنے کیلئے کہا جا رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زمین کے اندر دیکھیں غور و فکر کریں تلاش کریں ان کا انجام کیا ہوا جو تعداد میں زیادت تھے جو طاقت میں زیادت تھے جو زمین میں زیادت تھے ان کے بعد کھیتی باڑی زیادت تھی یہ تمام چیزیں ان کے کام نہیں آئی اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 84 میں ہے کہ اب آخری وقت میں جب عذاب آ گیا تو کہا ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے تو آخری وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا حدیث کے اندر آیا سرونہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3537 اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا جب تک غرغرا نہ چالو ہو جائے یعنی موت کی نشانی ظاہر نہ ہو جائے فرعون نے آخری وقت میں کہا کہ میں ایمان لائے تو اس کا ایمان کام نہیں آیا آیت نمبر 90 اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تنہے تنہا ایک اللہ پر اس پر بنوں اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں تو جواب یہ دیا گیا آیت نمبر 91 میں اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا اب تو ایمان لائے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فلم یکو ینفهم ایمانهم لما رعو باسنا کہ ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب عذاب کا وقت آتا ہے جب آخری وقت آتا ہے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان بکرے توحید بکرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ